نمسکار میں ہوں مہن سندھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی حج کے لیے جا رہے ہیں تیر تھیاتریوں کے لیے اس بار گرمی کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے سعودی عرب میں کہر بربارے گرمی نے اب تک تیرہ سو ایک حجیاترہ کی جان لے چکی ہے سعودی عرب کے سواست منتری پہد عل جلاجیل نے رلگار کو بتایا کہ اس سال حجیاترہ کے دوران اب تک پل تیرہ سو ایک لوگوں کی موت ہو چکی ہے سرکاری ٹیلیویزن نے ایک خبر دی ہے سواست منتری فہد عل جلاجیل کے حوالے سے اس کا کارن بتایا گیا ہے کہ حجیاتروں کی موت پریابت آسرہ یعنی شلٹر اور آرام کے بینا سیدھی دوپ میں لمبی دوری تیہ کرنے کے کارن کوئی ہے مرنے والوں میں کئی بجرگ اور پرانی بیمارنوں سے پیڑت لوگ بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ لگ بھک تیرہاسی فیسدی موتیں ان لوگوں کی ہوئی ہیں جو تیر تھے آترا کے دوران آدھکرت نہیں تھے آترا کے لیے وہ آدھکرت نہیں تھے مکہ میں اس سال گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے پارہ پچاس ڈگری سلسیس کے آرپار رہتا ہے اور کئی بار پچاس ڈگری سے اوپر بھی پارہ چلا جاتا ہے تو حجیاتروں کے لیے یہ آفت بنی ہوئی ہے گرمی بھارتی ویدیش منترالے نے شکروعہ کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال حجیاترہ کے دوران آٹھانوے بھارتیے بھی اپنی جان کما چکے ہیں بھارتی ویدیش منترالے نے ان سبھی لوگوں کی موت کا کارن بیماری اور زیادہ عمر بتایا تھے بھارتی ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ ہر سال کافی سنکھیا میں بھارتیے لوگ حجیاترہ پر جاتے ہیں اس سال بھی ایک لاکھ پشتر ہزار سنکھالوں حجیاترہ کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے ہیں جن میں اٹھانوے لوگوں کی ابھی تک موت ہو چکی ہے ویدیش منترالے نے آگے کہا کہ پچھلے سال ایک سو ستاسی بھارتی ناظرکوں کی حجیاترہ کے دوران موت ہو گئی تھی اصل میں یہ حجیاترہ جروری کیوں ہے مسلمانوں کے لیے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اسلام میں پانچ اسطمبول میں اسے پانچ اسطمبول حج کو مانا گیا ہے اور مسلم لوگ جو ساری طور پر اور پیسے سے یعنی مطیعہ طور پر سچم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسے مانتہ ہے کہ جیون میں ایک بار حج کرنا ان کے لیے انوار ہے انہیں جانا چاہیے اور اسی مانتہ کے لیے لوگ وہاں حج جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پویت ریاترہ ہوتی اس میں سارے پاپت ہو جاتے ہیں انسان بلکل پویت ہو کر کے مکہ سے لوٹتا ہے اور اسی وجہ سے لاکھوں لوگ حجاترہ بلے جاتے ہیں بار حج سے بلے جاتے ہیں لیکن یہ گرمی ان کے لیے کال بن کر ان پر ٹوٹ رہی ہے یہ بہت ہی دکھت ہے پھلا آج اتنا ہی نمسکت